امیر صاحب آپ پڑھے لکھے سیاسی اصل رسوخ رکھنے والے نوجوان تھے کسی نے اظہار محبت تو کیا ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ایک جانور بھی محبت کی محتاج ہے مانگتا بھی ہے دیتا بھی ہے کوئی لاکھ اور کروڑہ دعوے کرے محبت وہی ہے جو خدا کے بعد ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے اگر کوئی احساس کرے بچوں کے لیے اول اور آخر یہی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرے شادی والدہ کی پسند سے ہوئی والدہ کی پسند کے بعد اپنی پسند سے بھی شادی کرنے کا دل تو کرتا ہوگا؟ بہت زیادہ اسلامی جمعیت تلوہ میں مسروب تھا اور جب وہ وہاں سے فارغ ہو گیا اپنے گھر گیا تو میرے والدین نے میرے لیے انتظامات مکمل کیے تھے لہٰذا مجھے ایسی مشقت میں انہوں نے نہیں ڈالا کہ خود ہی ادھر ادھر دیکھ کر چائز کر لوں مرد کوہستانی کے پسندیدہ کھانے کون سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بہترین سالن کیا ہے انہیں کہ بہترین سالن روٹی کے ساتھ بوک ہے اگر آپ کو بوک لگی ہے تو روٹی کے ساتھ اگر نمک پانی میں ڈالا جائے تو وہ بھی بہت اچھا سالن ہے میرا کوئی خاص اس طرح چائز نہیں ہے لہٰذا جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خاص کر پی ٹی آئی اور شعباز شریف کی حکومت میں تو جو بھی ملتا ہے اس پر اللہ کا ایک نہیں ہزار بار شکر کرنا چاہیے آپ کو کچن گارڈنی کا شوق ہے تو کیا خود کھانا بنانے میں بھی دلچسپی ہے؟ ویسے مجھے بہت شوق ہے کچن میں کام کرنے کا لیکن بچوں کی ماں اس پر بہت غصہ ہو جاتی ہے جب بھی انٹر ہو جاتا ہوں تو کہتی ہے کہ بایر نکلو بس یوں ہی سمجھے کہ شاید یہ اپنے حکومت میں کوئی نہیں چاہتے کہ کوئی اور مداخلت کرے یہ ویسے سنت بھی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے اس سے ذرا آدمی ریلکس ہو جاتا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ پسندیدہ جگہ سمر باغ جو میرا گاؤں ہے وہ مجھے پسند ہے لندن سے بھی اور مجھے پسند ہے ٹوکیوں سے بھی اور مجھے پسند ہے واشنٹنگ سے بھی اور مجھے پسند ہے نیپال کے دارالخلاف کٹمنڈو سے بھی اس طرح جگہ کہیں اور نہیں ہے اور پھر اگر چند کلیمیٹر آپ جائیں شاہی اور بن شاہی کے پہاڑے اس لیے مجھے تو اپنا گاؤں ساری دنیا میں سب سے اچھا لگتے ہیں لباس کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ سچوی بات یہ ہے کہ پہلے مجھے اور رنگ بہت پسند تھے لیکن جیسے عمر میرزہ پہ ہوتا ہے تو سپید رنگ اب اچھا لگتا ہے لیکن کم ہی ایسا مواقعیں ملے ہیں کہ خود خریدہ ہے بس دوست ہارینج کرتے ہیں اور دوستوں کے انتخاب جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کتاب بینی کا شوق تو ہوگا آپ کو ظاہر ہے آپ نصیمی جازی بھی پڑھتے رہے ہیں مولانا مدودی کو بھی پڑھا ہے آج کل کونسی کتابیں پڑھ رہے ہیں آج کل زیادہ پڑھتا ہوں فائنانس پہ اور خاص کر یہ کہ اسلامی فائنانس پہ کہ وفاقی شریعہ دالت نے جو سود پر فابندی لگائی ہے تو جہاں بھی کرائسز ہے اس وقت پورے ملک میں کرائسز ہے معیشت کا اور پورا ملک مکروز ہے بے روزگاری اور مینگائی میں اضافہ ہے تو جو بھی کتاب ملتی ہیں آج کل فائنانس پہ زیادہ پڑھتا ہوں آپ تو جماعت اسلامی کے ترانوں میں بھی میوزک ہوتا ہے آپ کا پسندیدہ ترانہ کونس ہے دیکھیں جو دس سال ترانہ سنا ہے تو پاک سے زمین شاد باد ہے اور آج کل بہت سارے ترانے ہیں لیکن میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو پسندیدہ نظم جو ہے وہ شکوا ہے اور جواب شکوا ہے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے باقی شعر اور نظم اور ترانہ آج کوئی پسند ہے کل کوئی اور پسند ہوگا یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے خان صاحب نے پورے پاکستان کو ارترول دکھایا کیا آپ نے بھی دیکھا نہیں میں نے ان کے تمام قسط تو نہیں دیکھیں شاید چنمنٹ میں کوئی جلکیاں دیکھی ہیں لیکن میں جب تڑیر میں تھا یا الحق کا زمانہ تھا تو اس وقت نصیم اجازی کے کئے ناول انہوں نے ڈراموں کے صورت میں بنائے تھے تو میں جہاں بھی جاتا تھا لیکن جس رات وہ قسط آتا تھا تو میں حاصل ضرور پہنچتا تھا اس لئے ان لوگوں میں تو ہر جگہ ٹی وی بھی آویلیبل نہیں تھا تو نصیم اجازی کے ناول مجھے بہت پسند تھے سنائے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن مجھے پوری طرح دیکھنے کا موقع نہیں ملا کالیج کے دنوں میں نشانہ بازی میں آپ نے کئی مرتبہ فرسٹ پرائز آصل کیا کیا آپ بھی نشانہ بازی کا شوق ہے نشانہ بازی کا شوق بھی ہے گوڑا سواری کا بھی شوق ہے شکار کا بھی شوق ہے لیکن جماعت اسلامی کے وجہ سے صبح شام اتنی مسروپیات ہوتی ہے اور ہر دن سوچتا ہوں کہ مہینے میں کوئی ایک دن کہیں پروگرام کے بغیر گزارا جائے دوستوں کے ساتھ گفشپ میں لیکن سال ہا سال گزر جاتے ہیں بس ارادہ ہی ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا ہے سیاستدانوں کے ذرائع آمدن اور اساساجات میں کافی تضاد پایا جاتا ہے آپ اس تضاد سے کیسے بچ گئے دیکھئے اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ پراپرٹی ہو تو بھی آپ نے جو دو نوالیں لینے ہیں اس سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں اس لئے یہ آئیڈیا جو ہے کہ زیادہ کمائیں گے تو عزت پائیں گے کمانے والوں سے زیادہ لوگ نفرت کرتے ہیں اتنا ہی کمانا چاہیے کہ آپ کسی کا محتاج نہ رہے آپ کے بچے کسی کا محتاج نہ رہے لیکن قارون کے خزانے ہاتھ میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کریم کا جو نظام ہے اس میں ڈسٹریبیوشن آب منی ہے اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر سابق وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین تمہارے خیال میں اس کو بہت مشکل آپ تین دے سکتے ہیں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کو کتنے نمبر دیں گے آپ دس میں سے اب یہ تو ان کے اختتام پر ہی پتہ چلے گا لیکن اس کو بھی آپ تین ہی دے سکتے ہیں اس لئے کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے جس راستے پہ عمران خان صاحب جا رہے تھے اس لئے یہ کوئی نیا کام نہیں کرتا ہے پرانا کمرہ ہے یہ صرف چوکی داری باہر کرتا ہے ان سیاست دانوں کو کوئی مشورہ دیں عمران خان تھوڑا سا اپنے الپاس پر سوچا بھی کرے اس لئے کہ یہ الپاس کل آپ کا پیچھا کرتا ہے نواز شریف وہ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دینا ان کی توہین ہے اسفنجار ولی مشورہ یہ ہے کہ جو پریز ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے دوائی کا ورزش کا وہ اس کا اگر خیال رکھیں آصف علی زرداری ایسے ان کے لئے بہت پہلے سے میرا مشورہ یہ ہے تر ایمان ملک صاحب برطانیہ جا رہے تھے تو ان نے کہا ان کے لئے کوئی پیغام میں نے کہا یار ایک آدمی صدر پاکستان ہونا اس کی بات سیاست نہ کریں اسے اتنا بڑا منصب پر بیٹھ کر دوبارہ پر ایمری سکول میں داخلہ لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اسد کیسر اسد کیسر کی جوانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزری ہے اسلامی جو میں طلبہ کے کارکنتے اور پھر پاسبان میں بھی ہیں ان کے لئے دروازے کھلے ہیں کاسم سوری ان کا مشورہ بہت ٹھیک تھا کہ ذرا مذہب کوئی ٹچ دیا جائے شیخ رشید ضرور نہیں ہے کہ ہر کسی پر تفسرہ کروں چودری پرویز الائی پرویز الائی صاحب بھی ایک ٹریڈیشنل پنجاب کے سیاستدان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اسی پچ پہ رہے وان ورڈ فار اساق دار اس وقت تو دو ہی وزیر خزانہ ہیں ایک مفتا اسماعیل صاحب ہے ادھر بیٹے ہیں ایک ادھر بیٹے ہیں دونوں مل کر چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں حمدہ شہباد شریف ان سے کبھی نہیں ملا ہوں نہ سنا ہے میں نے زیادہ خاجی عاصف خاجی عاصف کے اردو سے پنجابی بہت اچھی ہے عثمان بزدار انہیں چار سال میں نے ان کے آواز نہیں سنی محمود خان خیبر پخت انخواہ کے وزیر اللہ ہے ہمارا پڑوسی ہے ہمارے ایک دوسری کے ساتھ اچھا سلام کلام ہے بلاغل بٹر درداری امریکہ کا دورہ بھی کیا چائنہ کا بھی دورہ کیا لیکن نتیجہ بھی تک کچھ نکلا نہیں شاہ محمود قریشی شاہ صاحب کے لئے بھی دعا گو ہیں مراد سعید وہ بھی ہمارا بتیجہ ہے سوات کا رہنے والا ہے ہمارا پڑوسی ہے اس کے لئے بھی ہم خیر خواہ ہیں ان کے بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت اچھی یاد دے لے کے جارے مہربانے